اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو چینل ایچ ایہ وی دنیا بر کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بقا دونوں کی یاد میں عدل زہا مناتے ہیں اور ہر سار مسلمان کروڑوں جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں زبا کرنے کے بعد جانوروں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ قربانی دینے والے کے لیے اور دوسرا حصہ عزیز و اوکارب کے لیے اور تیسرا حصہ گریبوں کے لیے ہوتا ہے گوشت چونکہ پروٹین کا بہتنی ذریعہ ہے اس لیے اس کا استعمال مسلز کو بڑھانے اور فٹ رہنے کے لیے کیا جا سکتا ہے گوشت میں مجود اومیگا 3 فیٹی ایسرڈ کی وافر مقدار جسم کی قوت مدافعت کو برقرار رکھنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے گوشت ہمیں بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ گوشت میں آئرن کی مککول مقدار ہڈیوں دانتوں جلد اور بالوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے ہمیر زانہ کتنا گوشت کھانا چاہیے امریکی محکمہ زراد کے مطابق 2000 کیلوری والی خوراک کی بنات پر آپ اپنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے تقریبا 110 گرام یا 4 آنس رزانہ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں 100 گرام یا 3.5 آنس گوشت میں نیوٹرینٹ کنٹنٹ کیا ہے اگر آپ 100 گرام گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو 205 کیلوریز ملیں گی اور 27 گرام پروٹین ملے گا اسی طرح رائبو فلیون ڈیلی ویلیو کا 15% ملے گا نائوسین ڈیلی ویلیو کا 24% ویٹامن بی 6 ڈیلی ویلیو کا 19% ویٹامن بی 12 ڈیلی ویلیو کا 158% آئرن ڈیلی ویلیو کا 16% فاس فورس ڈیلی ویلیو کا 19% زینک ڈیلی ویلیو کا 68% اور سیلینیم ڈیلی ویلیو کا 36% ملے گا زیادہ گوشت کھانے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں سرخ گوشت کا زیادہ استعمال دل کی بیماری نمونیاں زیبیتس ڈائیورٹیکلور ڈیزیز اور بڑی آنٹ کے پولپس کے زیادہ خطرے سے منسلک ہے ہم ایدل زہا پر گوشت کے زیادہ استعمال کو کیسے روح سکتے ہیں ایدل زہا میں گوشت کھانا ایک روایتی عادت ہے اید پر ترہ ترہ کے پکوان کھاتے ہیں جو صحت کا مسائل پیدا کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ دو خانوں کے درمیان کا وقفہ کامز کم چھ گھنٹے کا ہونا چاہیے اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کریں اور اپنے میدے کو موسط طریقے سے کام کرنے کے لیے وقت کا حدف پورا کریں کھانے میں جلدی نہ کریں آہستہ کھانا اور مناسب چبانے سے آپ کو بہتر حازمہ میں مدد مل سکتی ہے تو اگر آپ بغیر کسی مسئلے کے اس ایدل زہا پر گوشت کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ساوت ہو سکتی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں گوشت کھانے کے پانچ ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں تو ان پانچ طریقوں کو جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے صحت کے حوالے سے ملتے رہیں تیل یا تلی ہوئی گوشت سے بچنے کی کوشش کریں تیل یا تلی ہوئی گزائیں کھانا بلکل بھی صحت مند نہیں ہے کیونکہ اس سے کیلوریز کی تداد بڑھ جاتی ہے اس لیے تلی ہوئے گوشت سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں اور اس کی بجائے گوشت کو عبال کر استعمال کریں بکرائید پر کباب، گرل شدہ گوشت اور بار بی کیو کھانا بھی کافی صحت بخش کھانے ہیں سبزیوں کو گوشت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں سبزیوں کو گوشت دار کھانوں کے ساتھ ملانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر تاک گوشت کھانے کے خطرناک اثرات کو کم کرتی ہیں اگر آپ صرف گوشت کھاتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کے پیٹ میں ذریلے مادے پیدا ہوتے ہیں اس کا نتیجہ آسانی سے پیٹ کی خرابی، تضابیت یا دن بار جاری مدلی کا سبب بن سکتا ہے ہو سکے تو گوشت کے ساتھ سلاعت کا استعمال بھی ضرور کریں ایک وقت میں زیادہ نہ کھانے کی کوشش کریں زیادہ نہ کھانے کی ایک ترقیب یہ ہے کہ چھوٹے حصوں میں اور کامز کام تین یا چار گھنٹے کے وقت کے بعد کھانا کھایا جائے ایدلزہا پر اپنی گوشت کی خواہش پر کابو پانا مشکل ہے لیکن آپ کو سمجھ داری سے کھانے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری صورت یہ کہ تضابیت یا اخارہ یا کسی اور گیسٹک مسئلہ کا سبب بن سکتا ہے نمبر فور سوفٹ ڈرنگ سے پرہیز سوفٹ ڈرنگ اور میٹھے اید کے کھانے اید کے دنوں میں ایک عام چیز ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ سوفٹ ڈرنگ نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ صحت مند نہیں ہے صحت مند آنا چیزوں میں لیمون کا راس یا سبس چائے پینا ہے کیونکہ وہ میٹابلوزم کی شراب کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر فائیو چہل قدمی یا ورزش کرنے کی کوشش کریں چہل قدمی یا ورزش خراہ کو حضم کرنے میں بہت مددگار ہے آپ کو سونے کے وقت سے دو گھنٹے پہلے آخری خانہ ختم کرنا چاہیے اس کے بعد آپ تقریباً تیس منٹ تک لمبی چہل قدمی کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ خانہ وقت کے اندر حضم ہو جائے اور آپ آسانی سے حلقے اور صحت مند محسوس کر کے بستر پر جا سکیں اس لئے ارزانہ کامز کام تیس منٹ ورزش کے لئے وقف کریں نمبر سیکس آپ جو کھاتے ہیں اس کو ضرورت مند لوگوں میں بانٹیں عید الزہا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور خوشیوں کو بانٹنا اس عید کا نچوڑ ہے لہٰذا اپنے خاندان عزیزوں اور اپنے پروس کے ضرورت مند لوگوں میں گوشت اور مٹھیائیاں تقسیم کریں تاکہ آپ عید الزہا کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں ان چھے اصولوں پر عمل کر کے آپ عید الزہا کی حقیقی خوشیوں کو سمیٹھ سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی کھائیں بھوک رکھ کر کھائیں اور اور ایٹنگ سے پرہیز کریں کیونکہ اچھی صحت کے لیے کھانے کے صحت مند اصولوں سے واقف رہنا آپ کی اولین ترجیح میں شامل ہونا چاہیے یاد رکھیں موڈریشن ازدہ کی سو سٹے ہیلڈی اور کیپ ان ٹاچ ویڈ آس اپ ٹو نیکسٹ ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں تاکہ ہم مزید اسی طرح ایک دوسرے سے صحت کے حوالے سے ملتے رہیں شکریہ